اس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ بزرگان دین کے نام کے ساتھ المدد پکارنا کیسا ہے؟ کوئی رج نہیں ہے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو طاقت دیتا ہے اور وہ امداد کرتے ہیں مزید دلائل مفتی صاحب سے سن لیتے ہیں اصل یہی نظریہ اور اعتقاد ہے جو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ پیش نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی عطا سے مدد کرتے ہیں جب یہ نظریہ ہوگا تو پھر تمام کے تمام جو شرک و کفر کے فتوے ہوتے ہیں جو آکام لگائے جاتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد ہے جو ان کو عطا کی گئی ہے اس سے وہ مدد کر رہے ہیں تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے بندے ہیں اور خدا کے بندوں سے خدا کی دی ہوئی قدرت کے مطابق مدد مانگی جا رہی ہے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورة المائدہ میں گرشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے جو مددگار ہیں وہ اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں یعنی نیک مومنین کو اللہ پاک نے دوسرے مومنوں کا مددگار قرار دیا ہے تو یہ مدد بھی خصوصی مدد ہے ورنہ ہر طرح کی مدد یہ عام فاسق بندہ بھی کر دیتا ہے عام شخص بھی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اور خاص مومنوں کی جو مدد ہے نیکو کاروں کی وہ ایک خصوصی مدد ہوتی ہے جس کا یہاں پر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے اسی طرح مشہور حدیث مبارکہ ہے مسند بزار میں بھی حدیث پاک ہے موجم کبیر امام تبرانی کی اس میں بھی حدیث پاک ہے اور علماء نے اس کے بارے میں فرمائے کہ حسن دردی کی حدیث پاک ہے ارشاد فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے مقام پر ہو جہاں وہ مدد مدد چاہتا ہے اس کا کوئی مونی اس کوئی غمخار وہاں پر نہیں ہے مدد کا طلبگار ہے تو پھر وہ یوں کہے کہ یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جب کسی مقام پر مدد کی حاجت ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو وہاں پر پکارا جا رہا ہے حالانکہ اس مقام پر کوئی موجود نہیں ہوتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ جو امام اہل سنت ہیں اور مجتہیر امام ہیں ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ حیرت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری سواری یہ ہم جا رہے تھے کافلے میں تو دوڑ گئی بھاگ گئی تو میں نے فوراً اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ کے بندوں اس کو روکو تو فرماتے ہیں کہ خود بخود وہ سواری اپنی جگہ پر رک گئی اسی طرح اور بزرگوں نے بھی لکھا امام تبرانی نے اس حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد رشاد فرمایا کہ وَحَادَ مُجْرْ رَبُنْ یعنی یہ حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ جس کا تجربہ کیا گیا ہے تجربہ شدہ ہے کہ جیسا بیان کیا گیا ویسا ہی ہوتا ہے کہ جب مدد مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس مدد کو اللہ پاک کے بندے اللہ پاک کی اطاع سے مدد فرماتے ہیں اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ ہی طرح آرہے جو امام بخاری امام مسلم کے ساتذہ میں سے ہیں انہوں نے اپنی مصنف کے اندر مشہور حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ حضرت بلال بن حاری صلی اللہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قہد پڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی جن سے مراد یہ بلال بن حاری سے ہیں یہ حاضر ہوئے اور یعنی وسال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ نے آکے مزار پہ عرض کی کہ آپ کی امت جو ہے وہ پیاسی ہے بارش نہیں ہو رہی تو آپ اللہ سے ہمارے لئے بارش طلب کیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کے اندر آئے اور خواب میں آکے فرمایا کہ عمر کو جا کے اس بات کی خبر دو کہ ان قریب بارش یہ برسے گی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بارش برسائی گئی تو یہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری نصوص موجود ہیں جس پر کئی کتابیں بھی ہیں اور آسان کتاب کرامات شیرِ خدا جو حمیر علیہ وسلم کی کتاب ہے اس کے آخری کے اندر بھی اس حوالے سے کافی سارے سوال جواب بھی ہیں دلائل بھی اس کے اندر مذکور ہے